تو سبوف کہتے ہیں کس کو ہیں موٹیسی بات ہے یہ کسی لباس کا نام تو نہیں یہ کھانے پینے کا نام تو نہیں یہ اچھے بڑی خوبصورت بڑی لمبی گیارنگیز کی ایک پگڑی کا نام تو نہیں اور یہ ایک شیشی سرمہ ہر روز لگانے کا نام تو نہیں وہ آتر میں ماتر رہنا اس کا نام تو صوفی ہونا نہیں تو سبوف نہیں ہے تصوف کا ایک صاحب یہ فرماتے ہیں خلق ٹھیک ہو پاکیزہ عادتیں ہوں تو سمجھو کہ تصوف تیرے پاس اس کا کچھ حصہ آ گیا ہے دوسرا کہتا ہے کہ اگر کردار پاک ہوں تو سمجھو تصوف کی کوئی رونک چمک آ گئی تیرے پاس اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دل دماغ روح تن من پر پاکیزگی کا قبضہ ہو جائے اور گناہ نزدیک نہ آئے اور ہر سونے کی پھیلتی رہے تو یہ تصوف ہے اور ایک اور صوفی نے کہا ہے دل اور دماغ میں صرف اپنا ہی معبوب رہے تو یہ تصوف ہے اور مجھے یہ توجیب پسند ہے تسوہہہہہہہہہہہہہ